ارم تعالیم ارم تعالیم بھی ہو جی آدم اور اپنی نمبر دست میں اکثر یہ کہتی تھی کہ اسلام ایسا بڑا اچھا مرد ہے اس کی سزایں بڑی بارشتی آنا ہیں اب آپ چاہیئے اس معاشرے میں جہاں اسلام چوری پر سزا دی جاتی ہے ملتان کی حاصل ملکی آدمی رائے کہ حاصل نہیں ہوں ملکٹن میں ہوں جے فیور ہیڈز ایسا نہیں ہے بھائی کبھی سال ہار سال کے بعد کبھی کسی چوڑ کو سزا ملتی ہے اور اس کا نتی جگہ ہے کہ آپ گروں کے دروازے مغیر پہلے کی چھوڑ کے چلے جائے ایسا کن بھی رہی ہوئی ہے لیڈرڈ مہینہ دو دو مہینہ اندر کا گر سے بہار ہے جانت کو یہ کہہرے دار نہیں ہے کسی کو چھوڑت نہیں ہوگی چھوڑا نہیں میں سونی اب میں آم ہوں ڈیڈرڈ مہینہ دو دو مہینہ بس ٹیک اندر سے کن بھی ہوئی چی مجھے لاب اٹھ مرٹی کن بھی رن جاتی بس وہ تالہ ہوتا تھا چلے جانچے کبھی کوئی چھوڑے گی جانت کو چھوڑ کے دیکھیں کیسے کرکت ہمزہ ہو جائے گا پدھا جیگر کہ رجسٹری کیوں کوئی چکنا ہو گئی اور پھر یہ ہوتا ہے برا مقام رجسٹری کیوں کوئی چکنا ہو جائے گا یہ بھی چائزی کہ صلاح کا خطرہ نہیں ہے ریجسٹری کرنے والے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ریجسٹری کروانے والے کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے حدود نہ ہو کسی کی عزت محفوظ نہیں جو جس کی بارے میں چاہے جو چاہے کہہ دے ہاں اسلامی حکومت ہو تو جب آپ بول کے دکھاؤ فوراں کمار پیسی کوڑے پڑ جائیں گے تو بھر فلانگی اجھر پر ہاتھ جائیں گے مجھر سابق کرو کوئی کسی کے حلاف نہیں بولے گا کوئی کہیں چوری نہیں کرے گا کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا کسی قسم کا کوئی سن نہیں کر سکے گا سیگے جو جو سزا ملتی ہے وہ خطی پر اتناکھ ہوتی ہے ایک بند پر کسی کے ہاتھ پانچ ہزار کے مجمع میں کٹ جائے پھر میں دیکھوں یہ پیشہ باب چور جو ہیں یہ کام باقی رہتے ہیں ایک بند پر کسی جھوٹے گواہ کو آپ سزا دے دیں اسی عدالت میں تو یہ کہ ایک ہی حد میں مجدد میں خوان خوان مٹ کر دمائیاں دے رہا ہے کچھ مخدمے میں بھی گواہی دے رہا ہے کچھ مخدمے میں بھی گواہی دے رہا ہے کچھ مخدمے میں بھی گواہی دے رہا ہے اسی وقت وہ گوجرہ والا میں بھی ہے اسی وقت وہ فیصل عباد میں بھی ہے اسی وقت وہ باورک پور میں بھی ہے ایک ہی وقت میں کیسے دمائیاں دے رہا ہے تو گواہی وقیل بھی لے رہا ہے ہم تو دالت بھی لے رہی ہیں ایک من کو اس کو سجاہ دیکھیں دیکھیں ٹھیک ٹھیک صدا جو ایک جوٹی گواہی دینے والے کی صدا ہے کر دیکھتے کون یہ پیش عبر گواہ پھر رہے دالت میں ہاں بھی کی مصرح کیے یا در سرمہ اور گواہی بھی آئیتی بنا کے لیں گے کہ سچا گواہ بھی جارہا ہے اس کے سامنے ہر قرد ہو جائے ہمارے پاکستانی بھینوں نے جوٹے پاسپورٹ بنانے شروع کی سوڑھیے رکھ میں جوٹے دیجے جوٹے پاسپورٹ اور وہ اتنے زوردار تھے کہ سچے پاسپورٹ والے لوگ انہوں پولیس پکڑ لے دیتی جوٹے والے ہم چھوڑ لے دیتی یہ ہوا ہے وہ اتنے زوردار انہوں نے کوئی شک نہیں کرتا تھا اور سچے والوں پہ شک کر لیتے یہ نہیں ہے اب اس کی کوئی سزا ہو تو آدمی بچے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کٹ گیا وہ اس کو تو بہیمانہ اور وحشیانہ سزا دیتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک حد جائی ہونے سے ہزاروں سر ہزاروں خر اور ہزاروں اس سطح کے محفوظ ہوگی یہ کوئی سوٹا اسی بھی فرمائے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةِ يَا عُلُّ الْعَلْمَانِ اب اے اقل والو اس قساس میں قتل کے بدلے قتل کر دے رہے تو ہرے یہ زندگی ہے ورنہ جگہ جگہ پہ قتل ہوں گے اب سنیاں آئے فرماتے ہیں اَلَمْ تَعَلَمْ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانے جانے دیکھ اَنَّ اللَّهَ رَبُوْمُ الْقُسَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالکِ حقیقی ہے یُعَدْبُ مَنِيَ شَاءُ وَيَغْفِرُ الْحِمَنِيَ شَاءُ اور وہی ایک حقیم مطلق ہے جس کو جو چاہے وہ سلا تجویز کرے جس کو چاہے معاف کر دے جس کو سلا دے جس کو معاف کر دے جس کی بیدھو چاہے وہ اس اللہ تجویز کرے اور وہی قادر مطلق بھی ہے ہر چیز پر قادر بھی ہے اب جو ذاتِ قرآنی مالک الملک ہے مالکِ حدیقی ہے جو حکیمِ مطلق ہے اور جو قادرِ مطلق ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ تمہارے جرائیم کی سزائے نجویس سے اور تمہاری اصلاح کا اور تمہارے امن و امان کا اور تمہاری خوشی اور آفیت کا روگانوں نے بنا کے دے تمہارے یہ ساری حضور جو ہیں خواب و محاربین کیوں تو اللہ رسول اللہ علاقہ جنگ کرنے والے ہیں فساد پہلانے والے راکہ ڈالنے والے ہیں یا جوڑی کرنے والے ہیں ان سب خدود کے پیچھے اللہ کی راڑِ گرانی ہے تو یہ تزویز کرنے والے جو حکیمِ مطلق بھی ہے جو مالکِ حقیقی بھی ہے جو قادرِ مطلق بھی ہے اب اس کی تزویز کو چھوڑ کے تم اپنی پارلیمنٹ کی تزویز مانو گے وہ تو پھر اپنی مرضی سے فیصلے کروائیں گے وہ تو حق کو غیر حق اور غیر حق کو حق قرار دے نہیں گے وہ سب کیا کرو گے مطلق بھی ہے